موسیقی اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدل الہی کے سلسلہ دروس میں سے درس نمبر اٹھارہ کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے عدل الہی اور امتحان لینے کی ضرورت اللہ تعالی آدل ہے اللہ تعالی کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالی کا ہر کام کسی فلسفے کے مطابق ہوتا ہے اور گزشتہ دروس میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کبھی کبار انسان سے امتحان لیتا ہے اور اس سے امتحان کے خاطر انسان کو بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور کس طرح اللہ تعالی انسان سے امتحان لیتا ہے کن چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے تفصیل سے بزشتہ دروس میں گفتگو ہو گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے اللہ تعالی خبیر ہے یعنی ہر چیز سے اللہ تعالی آگا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالی سے پوشیدہ ہو جب اللہ تعالی ہر چیز سے آگا ہے ہر چیز کو جب جانتا ہے تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالی کیوں اپنے بندوں سے ایسی امتحان لیتا ہے اور اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے تو اس سوال کے جواب کو ڈوننے سے پہلے ہمیں کچھ نکات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے جو امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ تعالی کے سامنے کچھ چیزیں پوشیدہ ہوں اللہ تعالی کے سامنے کچھ حقائق واضح نہ ہوں اور اللہ تعالی اس امتحان کے ذریعے سے ان حقائق کو جانتا ہوں جیسا کہ سوال میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے تو پس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ کوئی چیز اس کے سامنے ابحام مبہم ہو اور اللہ تعالی اس امتحان کے ذریعے سے اس ابحام کو دور کرنا چاہے بلکہ اللہ تعالی کا جو علم ہے وہ ہر عام انسانوں کی طرح محدود نہیں ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ بس چونکہ ہم انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے آگاہ نہیں ہیں کسی سے امتحان لیتے ہیں یا کسی بیماری کے حوالے سے اگر کوئی بیماری کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں اس سے وہ بلڈ لیا جاتا ہے وہ پھر لیوارٹری میں اس کو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آخر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیماری اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں یقیناً خدا وندہ متعال کے بارے میں ایسا تصور ہی غلط ہے کہ خدا امتحان کے ذریعے سے کسی کے بارے میں کسی کے حقیقت کو جاننا چاہتا ہو ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ اس امتحان کے لیے بھی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ جو امتحان اپنے بندوں سے لے رہا ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں تو ان حکمتوں کی طرف توجہ کرنے سے پہلے تین اہم نقطوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے پس ہم حکمتوں کو بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے تین اہم نقطے ہم بیان کریں گے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمعلمی اور محدود معلومات اور ناقص معلومات کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں اور صحیح جو ملاک اور میار ہوتے ہیں ان میاروں کے ترازوں سے کسی اچھائی یا برائی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ناقص معلومات کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان ذاتی مفادات کو لے کر کسی کے اچھے یا برے ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم سام کے اس ظاہر کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے یہ ظاہر ہے یہ قاتل ہے کیوں ظاہر ہے کیوں قاتل ہے کیوں سام برا ہے کیونکہ مار دیتا ہے کس کو مار دیتا ہے مثلا کسی انسان کو مار دیتا ہے اب کتنے انسانوں میں سے کتنے انسانوں کو یہ سام ڈس مار کر اس کو قتل کر دیتا ہے لیکن یہ ایک خطرناک چیز ہے ضرور تو ہم کیوں کہتے ہیں سام خطرناک ہے یعنی اپنی اس کمعلمی کے مطابق چونکہ سام سے جو مطلب کسی پر اٹیک کرتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے اس لیے لیکن ہم دوسرے زاویے کی اس طرف کا جو پہلو ہے اس کے طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں کہ اسی سام کے ظاہر سے کتنے مفید اور اچھی دوائیاں بنائی جاتی ہیں یقیناً اس کے نقصان سے اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے یا سام کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن سام جب کسی سہرا میں زندگی کرتا ہے تو کتنے زہریلے جو گیس ہوتے ہیں اس کو وہاں پہ مطلب ختم کر دیتا ہے یا اس سام کے وجہ سے اس کے جو نقصانات ہیں گیسز ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کیوں وہ ان کے لئے مانے اور رکاوٹ بن سکتا ہے تو پس ہم ایک زاویے سے دیکھ کے کسی کو اچھا سمجھتے ہیں کسی کو برا سمجھتے ہیں یا جب بارش برستی ہے تو کسی کے گھر میں اگر پانی گز گیا ہو بارش کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بارش جو ہے میرے لئے آفت اور یہ میرے لئے ایک مطلب سخت مشکل اور آزمائش کے شکل میں یہ بارش میرے سامنے آ گئی ہے کیوں اس کے ایک گھر کے اندر پانی گز گیا ہے اس لئے لیکن اسی بارش نے پورے ایک گاؤں کو پورے ایک علاقے کو ایک سہرہ کو ایک صوبے کو ایک ملک کو قہد سے بچایا ہے اس فائدے کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک محدود نقصان کو دیکھ کر ہم ایک کلی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بارش ہمارے لئے آفت بن کر آئی ہے جبکہ جو لوگ اس بارش کے پانی سے سہراب ہو گئے ہیں ان کے لئے یہ بارش نعمت تھی نہ یہ آفت تو پس حقیقت کی اینک سے حقیقت کی نگاہ سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو ہم سے امتحان لیتا ہے واقعا وہ امتحان ہمارے لئے نقصاندہ ہے یا فائدہ مند ہے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو امتحان لیتا ہے یہ ایک الہی روایت اور قانون ہے اللہ تعالی ہر صورت میں اپنے بندوں سے یہ امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان سب کے لئے ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض بندوں سے امتحان لے اور بعض بندوں سے امتحان نہ لے کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے امتحان لیا ہم سے امتحان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خاص بندوں سے امتحان لیا دوسروں سے نہیں لیا ہے صرف آپ سے امتحان لیا ہے نہیں اللہ تعالی سب سے امتحان لیتا ہے اور اللہ تعالی جو امتحان لیتا ہے اس کا بھی خاص فلسفہ ہوتا ہے اور انسان کیوں خیال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ سے امتحان لیا دوسروں سے امتحان نہیں لیا ہے کیونکہ آپ کا جو فلسفہ ہے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو امتحان لیا ہے اور آپ جس فلسفہ کو اس امتحان کے لیے مطلب تصور کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے آپ کے نزدیک اس امتحان کا جو میار ہے وہ میار آپ کے نزدیک ہے اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا کیوں اس لیے کہ آپ کے نزدیک اس امتحان کا جو میار ہے وہ بیماری ہے یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے تو گویا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان لیا ہے کوئی فقیر ہوتا ہے تنگدست ہوتا ہے تو آپ کی نگاہ میں تنگدستیئے کے امتحان ہے یا کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لیا اولاد اس کو نہیں دی ہے یا کوئی مقروض ہوتا ہے بہت زیادہ مقروض ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے یا کسی کا مطلب گر تباہ ہو جاتا ہے یا کوئی صاحب مطلب گر نہیں ہے اس کا کوئی گر نہیں ہے ابھی تک کراہدار ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرا مطلب امتحان ہے تو بہت ساری مثالیں جو ہم اپنی زندگی میں ہر انسان اپنے فیلڈ اور اپنے زندگی کے شعبے کے اپنے گاؤں کے علاقے کے ملک صبح شہر کے ضروریات اور مقتضیات کے مطابق کسی نے کسی چیز کو اپنے لیے ایک امتحان کا سبب قرار دیتا ہے یہ ایک زاویے سے خاص ملاق اور میار کے مطابق ہم کہتے ہیں یہ امتحان ہے جبکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دوسروں سے امتحان نہیں لیا ہے میں اور آپ کی نگاہ میں وہ امتحان نہیں ہے جبکہ اللہ تعالی ان سے بھی امتحان لیتا ہے ہم کہتے ہیں بیماری کو امتحان لیکن اللہ تعالی جو صحت مند ہے وہ صحت کے ذریعے سے اسے امتحان لیتا ہے ہم فقیری کو امتحان کہتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس سروت اور مال اور دولت کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے ہم کہتے ہیں قرضداری ہمارا امتحان ہے لیکن اس کے جو مد مقابل ہے بینیازی وہ بھی اللہ تعالی وہ اپنے بندے جن کو مال اور دولت دیا ہے وہ اس کے ذریعے سے ان سے امتحان لیتا ہے تو پس یہ دوسرا نکتہ ہو گیا تیسرا جو نکتہ ہے اللہ تعالی امتحان ضرور لیتا ہے لیکن ہر انسان سے امتحان اس کا جو پیشہ ہے اس کے مطابق امتحان لیتا ہے اس کی جو عمر ہے اس کی عمر میں کون سا امتحان مناسب اور سازگار ہو سکتا ہے وہی امتحان عمر کے مطابق اللہ تعالی اسے امتحان لیتا ہے انسان کی ضروریات کو دیکھتا ہے اس کو کونسی ضرورت ہے اس ضرورت کے ساتھ انسان کی وابستگی اور دل بستگی کس حد تک ہے اس کو دیکھ کر اللہ تعالی اسے امتحان لیتا ہے اپنے وقت اور زمانے کے مطابق امتحان لیتا ہے انسان کا جو حدف اور مقصد ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی اسے امتحان لیتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو آزماتا ہے یہ تیسرا نکتہ ہے لہٰذا چونکہ امتحان اگر کوئی امتحان جوان سے لینا مناسب ہے تو وہ امتحان پھر وہ بڑے سے نہیں لیتا ہے اللہ تعالی جوان ہی سے لیتا ہے جو امتحان تاجر سے لینا مناسب ہے اللہ تعالی وہ غیر تاجر سے نہیں لیتا ہے وہ امتحان تاجر سے ہی لیتا ہے جو امتحان فقیر سے لینا ہے وہ نیازمند سے نہیں لیتا ہے جو فقیر سے لینا مناسب ہے وہی امتحان فقیر سے ہی لیتا ہے اور جو امتحان صحت مند سے لینا ہے وہ پھر بیمار سے نہیں لیتا یعنی انسان کے ہر شعبہ زندگی میں اس کی حالت کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالی امتحان لیتا ہے اب اللہ تعالی نے عمر کے اعتبار سے نہ صرف عام بندوں سے بلکہ اپنے برگزیدہ جو افراد ہیں انبیاء ہیں معصومین علیہ السلام ہیں ان سے بھی امتحان لیا ہے پہلے اپنے چنے ہوئے افراد سے امتحان لیا ہے بعد میں پھر دوسروں کی باری آ جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت جوان اور اس خوبصورت جوان سے ایک ملکہ اپنے زمانے کی جو ملکہ ہے اس کے ساتھ یعنی امتحان لیا ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام تاریخ میں قرآن میں ہر قوم اور ملت میں اس کی خوبصورتی مثال ہے اب اسی خوبصورت نبی سے مطلب ایک ملکہ وہ بھی اپنے زمانے کے بادشاہ کی بیوی ہیں ان دونوں سے امتحان لیا پس ایک جوان سے جو امتحان لیا جا سکتا ہے وہ خواہشات اس کے عروج پر ہوتے ہیں دوسرے مطلب دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایسے نبی سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اس وقت کون کامیاب ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح کامیابی حاصل کی کس طرح خدا کو ہر وقت یاد رکھا یہ نمونے عمل ہیں یہ ہمارے لئے عصوے حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی جو معصوم ہیں اس سے امتحان لے سکتا ہے اور اس کو امتحان کا احل سمجھتا ہے تو پھر جو دوسرے افراد ہیں یقینی بات ہے ان سے بھی وہ امتحان لے سکتا ہے وہ بھی مطلب انسان جو کمال کی طرف گامزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور امتحان لیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں وہ اولاد نصیب ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑھا باپ اس بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھتا رہتا ہے اپنے جوان بیٹے پر اس کی بہت ساری نظریں ہوتی ہیں وہ اپنے جوان بیٹےوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا احساس کرتا ہے اور اس بڑھاپے میں بزرگی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند جب اللہ تعالیٰ نے آتا کیا نو جوانی میں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو زبا کرو اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے پس جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کے مطابق ایسا امتحان لیا ہے جو خواہشت عروج پر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ایک بڑھا باپ جس کو اپنا سہارہ سمجھتا ہے اس کو زبا کرنے کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پیشے کے مطابق آپ دیکھیں ایک جس کا پیشہ تجارت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی حکم کیا ہے کہ تم احتکار اور زخیرہ اندوزی مت کیا کرو احتکار اور زخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی کیوں ایک تاجر ہمیشہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے کمائے وہ کیسے پیشہ زیادہ سے زیادہ کمائے کیسے وہ مالدار بنے کیسے وہ جائدات خریدے اب وہ ہر ممکن سوچتا رہتا ہے کہ میں اتنا یہ کام کروں گا تو اتنا میں کما سکوں گا لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے وہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے کہ تم کماو بے شک لیکن احتکار کے ذریعے سے نہیں تم کماو بے شک لیکن زخیرہ اندوزی کے ذریعے سے نہیں تم کماو بے شک لیکن مطلب غیر قانونی طریقے سے زیادہ قیمتیں لگا کر کمانے کا حق تو نہیں رکھتا ہے تو اب ادھر سے وہ چاہتا ہے کہ کمائے ادھر سے رکاوٹیں کھڑی ہیں یہ اس کا ایک امتحان ہے اب ایک اور امتحان جو ضرورت اور نیازمندی کے وقت اللہ تعالی آزماتا ہے مثال دیتے ہیں کہ انسان جب سفر پہ چلا جاتا ہے بالخصوص قدیم زمانے میں وہ جب کتنے دن جو ہے کسی جانور پر سوار ہوتے تھے اون پر سوار ہوتے تھے گوڑے پر سوار ہوتے تھے یا صاب العبور علاقے ہوتے تھے پہاڑی ہوتی تھی تو وہ چونکہ آج کی طرح راستہ نہیں ہوتا تھا لوگ پیدل چلتے تھے جنگوں میں پیدل سفر کرتے تھے جیسا کہ جنگ اہود وہ اہود کے پہاڑیوں پر جنگ ہوئی تھی صدر اسلام میں بھی جنگ خیبر کو آپ دیکھیں اور جنگ بدر کو آپ دیکھیں اس زمانے میں تو ہر جگہ پانی دستیاب بھی نہیں ہوتا تھا بہت پیاس لگتی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان تھکے مسافروں کو تھکے مجاہدین کو پیاسے مجاہدین کو مثلا حکم کرتا ہے کہ بھائی تم نے پانی نہیں پینا ہے یہ کتنا بڑا سخت امتحان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انچاس میں ذکر ہوا ہے کہ فلمہ فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بناہرن فمن شرب منہو فلیس منی ومن لم یطعمہو فانہو منی کتنا سخت امتحان لے رہا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا فلمہ فصل طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا قالا کیا فرمایا اللہ تعالی نے ان اللہ مبتلیکم بناہرن یعنی اللہ تعالی ایک نہر سے ایک نہر جہاں پانی گزر رہا ہے جس پر پانی بہتا ہے اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائش کرنے والا ہے فمن شرب منی فمن شرب منہو فلیس منی جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے کتنا بڑا امتحان ہے مسافر تھکا ہے مجاہد تھکا ہے پیاسا ہے اب پانی کے انتظار میں وہ چل رہا ہے جب پانی مل جاتا ہے تو پیشا پیش قبل ادھر نہر تک پہنچے سے پہلے اللہ تعالی پہلے سے اس کو اطلاع دیتا ہے کہ اس نہر سے جو تم پیاسے حالت میں وہاں پہنچنے والے ہو اگر اس سے پیو گے تو تم مجھ سے نہیں ہو اگر نہیں پیو گے ومن لم یطعم ہو فینہو منی جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے یعنی میں اس سے راضی ہوں تو اب دیکھیں کتنا بڑا سخت امتحان ہے ضرورت کے مطابق لیکن بہت کم ایسے لوگ تھے جو اسے لشکر میں تالت کے لشکر میں موجود ہے اور کامیابی ان کو ملی کیا مطلب کامیابی ملنے کا یعنی بہت کم لوگوں نے پانی پیا البتہ یہاں پر مفسرین نے مترجمین نے فرمایا ہے کہ مگر ان کی تھوڑا سا پانی چک ہے اگر وہ پیٹ بر کے وہ پیاس بے شک نہ بجائے لیکن مگر ان کی تھوڑا سا پیے تو کوئی حرج نہیں ہے پس یہاں پر اللہ تعالی نے پیاسے انسان کو پانی سے روکنے کے ذریعے سے مطلب امتحان لیا ہے دیکھیں امتحان کے جو طریقے ہیں وہ کس طرح ہیں کہ بھی اللہ تعالی عظیم حدف کو دیکھ کر کسی انسان کو اس عظیم حدف تک پہنچانے کے لیے جو راستے ہیں انسان حدف تک پہنچنے کا بہت ہی امیدوار ہوتا ہے بہت ہی آسرہ میں رہتا ہے کہ میں کسی نے کسی طریقے سے اس حدف کو حاصل کروں لیکن اللہ تعالی ایسے مسائل اور ایسے امتحانات اس کے سامنے کھڑے کر دیتا ہے تو وہ انسان دو خطرناک چیزوں کے درمیان وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یا وہ حدف اگر حمد ہارے تو وہ حدف حاصل نہیں کر سکتا ہے اگر حدف تک پہنچنا چاہے تو ناخاستہ مسائل اور مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وسی طریقے سے وسی طور پر جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت ذات باری تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف کلمات سے آزمایا انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لئے امام بنانا چاہ رہا ہوں لیکن کیا کرنا ہوگا بد پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا اہل و ایال کو مکہ کے اس سرزمین پر جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا تھا وہاں پر اہل و ایال کو تنہائی میں مطلب چھوڑنا پڑتا ہے بڑاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا ہوگا اور نمرود کے ذریعے سے منجنیق کے تھرو اس آتش نمرود میں بھی آپ کو گسنا پڑے گا دیکھیں کتنے سخت امتحان ہے یعنی ادھر سے منصب امامت ایک طرف اور ادھر سے اس مقصد اور حدف کو حاصل کرنے کے لئے اتنے سارے مسائل اور مطلب مشکلات کا سامنا کرنا یہ امتحان ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارے امتحانات لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب پر یقین اور امید رکھتے ہوئے ان سب جو مطلب مسائل تھے مشکلات تھے امتحانات تھے الحمدللہ ان سب سے گزر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گیا تو پس جو انسان جس کا حدف مضبوط ہوتا ہے جس انسان کا حدف عالی ہوتا ہے جس حدف جس انسان کا حدف بہت انچہ ہوتا ہے وہ اس حدف تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امتحانات ہیں ان امتحانات کو وہ نعمت سمجھتا ہے اور ان امتحانات کو وہ شکست یا خدا کے جانب سے ایک ظلم وہ نہیں سمجھتا اس کو عین عدل سمجھتا ہے لیکن ان امتحانات کے مقابلے میں انسان کون سا رد و عمل دکھا دیتا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں انسانی رد عمل کا ہم تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب امتحانات میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی